اکل پتہ نہیں کہاں چلے گی علیوے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں اپنی سسٹر سے ہی شکایت کی تھی کہ مطلب آپ کیوں نہیں سوچ رہی یہ جو گیم چل رہی ہے گلوبل گیم why don't you think اسلام پروٹیکٹیڈ یہ کس نے آپ کو میسج دے دیا ہے کہ بولڈنس اور کانفیڈنس کا یہ مطلب ہے کہ کپڑے چھوٹے کر لو یا اپنے آپ کو مزید واضح کرو who has given you this message اور میں اکثر بات کرتا ہوں کہ there is a lot for immoral men in fifth wave feminism وہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ مرد immoral man پہلی تو بات ہے وہ commitment نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ دس دس میرے ساتھ ہوں جو سیدھی سی بات ہے اور شادی کرنے کی وہ قائل نہ ہو one night stand ہو تو responsibility سے ہی جب وہ گیا تو اس کو اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہے کہ میں ایک feminist جو ہے اس کے ساتھ relationship بس ٹھیک ہے partnership شادی کیا دیزائر پوری ہو گئی دیزائر پوری ہو گئی دوسرا یہ کہ abortion جو ہے اس کی پہلے ہی وہ feminist قائل ہے فیمنیزم تو there is a lot for them immoral men کے لیے تو یہ جنت ہے سیدھی سی بات ہے کہ بھئی responsibility بھی کوئی نہیں اٹھانی اور بس ٹھیک ہے relation بھی چلتا رہے گا اور abortion بھی legal ہے اور کیا چاہیے سر آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح سے relationship یعنی extra marital relationship کے ہم بات کر رہے ہیں اب جو گھر میں خاتون ہے اس کے لیے تو سارے چونچلے اس کے دیکھنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو shopping بھی کروانی ہے اس کو سب کچھ کہہ رہے لے اگر کروانی ہو یہ بھی مسئلہ ہے نا یہ بھی مسئلہ ہے لیکن on the other hand آپ یہ دیکھیں کہ جو یعنی جس کو وہ extra chick کہتے ہیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں جو انہوں نے وہ رکھا ہے اس کے خرچے تو ان کے والد صاحب پورے کر رہے ہیں نا وہ ان کے والد صاحب خرچے پورے کر رہے ہیں یونیورسٹی کی فیس وہ دے رہے ہیں چلیں جہاں خود بھی جوب بھی کر رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو afford کر سکتی ہیں آپ کا ان کا تعلق یہ ہے کہ week میں آپ نے ایک دفعہ ملنا ہے یا month میں آپ نے ایک دفعہ ملنا ہے and you get your desire desire ساری آپ کی fulfill ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بس آپ کا اتنا ہے کہ آپ موبائل پر چسکے لے رہے ہو صحیح بڑی آپ نے عبداللہ مجھے واقعہ یاد دلا دیا یہ last month والی مجھے call آئی ایک صاحب کی کہیں لگے جی میں تقریباً تیرتیس سال کا ہو گیا ہوں میں گن نہیں سکتا میں نے کتنی لڑکی مطلب میں آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں شہد ہوں اور وہ مکھی ہیں استغفیر ٹھیک ہے یعنی یہ اس بندے کے الفاظ ہیں تو میں نے تین شادیاں کی ہیں پہلی کی تھی کہ شاید اسے جان چھوڑ جائے لیکن ایک مہینے کے بعد بیوی میں اندر مزا ختم ہو گیا میں نے چھوڑ دی صحیح ڈائریکٹ چھوڑ دی صحیح دوسری شادی کی کہ چلو دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں تو وہ ہفتہ چلا ہفتے کے بعد آئی آئی کوڈ نوٹ انجوئی ہر صحیح اب یہ یہ لائی تیسٹیمنی ہے ٹھیک تیسری میں نے کی اس سے دو بچے بھی ہو گئے ہیں میں نے کہا چلیں آپ تو آپ کو پھر سکون ہوگا کہتے ہیں نہیں یہ پیسے والی ہے نا یہ میرے خرچے اٹھاتی ہے تو مجبوراً پاسپورٹ بھی دلوا دیا اس نے باہر کا تو اس کو میں نے بتایا دنیا کے لئے ہم صحیح ہیں باہر میں جا کے روز اس سے میرا وعد ہے کہ میں کسی گھڑکی کو تیرے مو نہیں دیکھوں گا لیکن میری روز کم از کم پھر بھی کہتا ہے دو تو میری منیموم ڈیلی ہوتی ہے ڈیلی اور یہ دیکھیں ساری باتوں کا مطلب کرکس یہ ہے کہ آپ کا فیملی کا انسیٹیوٹ اتنی بری طرح ہٹ ہو رہا ہے پہلی بات کہ بچے اگر خراب ہوں گے تو کل کو وہ کیسے شہر اور کیسی بیویاں بنیں گے پہلی بات یہ ایکسٹرا میریٹل افیرز میں جانا پھر پونڈ اللہ ماف کرے ایڈکشن جس طرح آپ کو تو زیادہ پتا ہوگا آپ کانسلنگ بھی کرتے ہیں کل کو وہ میریٹل ریلیشنز میں کیا ان کی پرفارمنس ہوگی ہر انداز میں وہ ایک بڑا بگ کوئیسٹن مارک ہے پھر وہ ریسیورز بن رہے ہیں تو کل کو کمپرومائز اور صبر اور یہ چیزیں پتا نہیں ہو کریں گے نبھا پائیں گے کہ نہیں نبھا پائیں گے پھر جنڈر فلوڈیٹی کی ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ جی اپنی سیکشوالیٹی کو تم ایکسپلور کرو کہ تم میل ہو فی میل ہو اصل میں تم کیا دیکھنے میں میل ہو لیکن وہ بھی چالی سال بعد ایکسپلور کرتے ہیں اس اس طرح کے ٹاپکس انہوں نے کھول دی ہیں کہ میں تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جو سیدھی سی بات ہے اور شیطان نے یقین کرے یہی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا ہیمن بینگز کو میں نہیں چھوڑوں گا ویسٹ کا تو جو بیڑا گرک ہوا ہے بجائے کہ ان سے سیکھنے کے ہم وہی چیزیں اپلائے کر رہے ہیں بجائے کہ دیکھنے کے ایکچلی ویسٹ is correcting now اگر میں دیکھوں نا ایک نظر سے ویسٹ چیلنج کر رہا ہے ان چیزوں کو کیونکہ they are realizing کہ ہماری جنریشن destroy ہو رہی ہے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ چیلنج کر رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نہیں چکے وہ یہ کر رہے تھے تو ہم بھی جو ہے وہ یہی چیز اپنے اوپر implement کر لیتے ہیں تو مجھے تو سیدھی سی بات ہے میری روح کامتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے infrastructure سے inspire ہو کے یا ان کی technology یا ان کے sciences میں بہت grow کرنے سے ہم ان سے moral ethics کیوں لے لیتے ہیں یعنی ہم کیوں ان کے اس طرف جاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہم بالکل وہی تو adopt کریں ٹھیک ایک تو ہے کہ subliminal messaging یہ تو میڈیا کے طرح آ رہی وہ الگ بات ہے لیکن جو لوگ خود جاتے ہیں اس lifestyle میں رہ کے آتے ہیں اور پھر اس کو پسند بھی کرتے ہیں اگین بات وہی ہے کہ جہاں پر اپنا مزہ آ رہا ہے اپنا عبداللہ میرا خیال ہے اس کی جو جو علی بھی جو بات اب کار رہا تھا اس کی ایک روٹ جو ہے ہمیں سمجھنی ضروری ہے اللہ کے نبی کی کا فرمان تھا کہ پہلے سات سال میں بچے کو پھول کی طرح مجھے ایک دیکھ سردیس کے لفاظ یاد نہیں ہے کچھ نہ کہو بچے کو نرم رکھو تو آج ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو فرس سیون ہیئرز ہیں دے آر انڈکٹیو لرننگ گئرز دے آر فارمنگ گئرز ہم پہلے سات سال میں بچوں کو جب یہ خناس پکڑا دیں گے ٹھیک ہے اور ان کو کہیں گے یہ تو بچہ ہے دیکھ بھی لیا تو کیا اس کو کونسا پتا چلنا ہے جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ علی بات کرتے ہیں سلوشنز کے طور پر ہمیں بات کریں گے تو میں خلال سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پیرنٹنگ کسی کی میراس نہیں ہے آپ کے ماں باپ نے اگر غلط پیرنٹنگ کی تھی آپ کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی وہی کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو سیکھنی چاہیے ماں کے پیٹ سے بچے کی پرورش شروع ہو جاتی ہے from the day of conception جیپان نے ثابت کیا ہے آج کے دور میں یہ بات ٹھیک سو ہم نے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس ٹائم پر چونکہ ہم جو جو لوگ باہر جا کے مروب ہوتے ہیں نا وہ اس شروع سے ہی میں ہمارے ساتھ ایک سینئر ہوا کرتا تھا ہمارے کالج میں آٹھویں میں وہ اپنے باپ کے لیے شراب بنا کر لائیتا تھا اس کو پینے کی جازت نہیں تھی بٹ وہ فرنج سے نکال کے لا کے پلاگ نہیں ہوتی تھی اپنے باپ کو اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس بچے آٹھویں کا بچہ کتنے سال کا ہوتا ہے بارہ سال کا تینہ سال کا چودہ کا ہوگا شاید تو جس بچے کی یہ بیس ایسی بنی ہو وہ جب باہر جائے گا تو اس کے لیے تو ڈی سینسٹیزیشن کی ہائٹ ہے نا یہ بڑا ایک ایمپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ یہ کیوں لوگ کر رہے ہیں میرا جتنا ہوتا ہے نا میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کیوں کو سمجھ لیا ہم نے تو کیسے ہم سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے سمجھ جائیں گے